بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین سورة الباکرہ کا متعلیہ بھی جاری ہے اور متعلیہ کے دوران پیش آنے والی مشکلات کو حل کرنے کے لیے آج میں پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں اسلام علیکم امانس صاحب جی وارکم السلام امانس صاحب میرا آج جو میرے کچھ سوالات ہیں وہ آیت 37 سے شروع ہوں گے آیت 37 میں جیسے کہ ذکر ہے فتالہ قادم میں ربی کریمات ہی تو یہ جو کلمات کا جہاں ذکر ہے یہ کون سے کلمات ہیں یہاں کلمات سے مراد یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے خطاب ہوئی لفظش ہوئی تو اس کے بعد اپنی توبہ اور اپنی ندامت اور شرمندگی کا اظہار اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں وہ کیسے کرتے تو وہ طریقہ اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا جیسے صورت العراف میں بھی ہے کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا اور اگر تُو نے ہمیں معاف نہ کیا ہماری مغفرت نہ کی اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے تو یہ در حقیقت وہ کلمات ہیں کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا یعنی اس سے جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان لقزش کرتا ہے خطا کرتا ہے اور جیسے ہم کہتے ہیں کہ انسان خطا کا پتلا ہے تو خطا ہوتی ہے اب اس خطا کے بعد انسان کا ربیہ کیا ہونا چاہیے ابلیز شیطان وہ تو سرکشی اختیار کرتا ہے خطا کے بعد غلطی کے بعد لیکن آدم کا ربیہ یہ ہونا چاہیے کہ جب اسے خطا ہو اسے غلطی ہو تو وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں آئے معافی مانگے توبہ کرے ندامت اور پشیمانی کا اظہار کرے تو یہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ طریقہ سکھایا کہ کس طریقے سے اس نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے رجوع کرنا ہے اللہ کی طرف پلٹنا ہے تو یہ در حقیقت جہاں آدم علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے وہاں پہ لغزش اور خطا کا بھی ذکر ہوتا ہے اور اس لغزش اور خطا کے بعد جو پشیمانی اور ندامت ہے اس کا بھی ذکر ہوتا ہے تو گویا کہ ہمیں یہ بتا دیا کہ خلطی تو تم سے ہوگی خطا بھی ہوگی لیکن اس کے بعد اصل جو تمہارا ربیہ ہے وہ اس بات کو بازے کرے گا کہ آیا کہ تم رحمان کے قریب ہو یا تم شیطان کے قریب ہو اگر شیطان کے قریب ہو تو پھر تم کبھی توبہ نہیں کرو گے کبھی شرمندگی کا اظہار نہیں کرو گے اگر تم رحمان کے قریب ہو تو پھر تمہارا ربیہ یہی ہوگا کہ جیسے ایک بچہ ہوتا ہے کہ وہ اگر ماں کے نافرمانی بھی کرتا ہے تو ماں اس کو ڈانٹتی ہے لیکن وہ دوڑ کر روتا ہوا پھر اپنی ماں کی گود میں ہی آتا ہے تو رحمان کے قریب ہونے کا اظہار یہی ہے کہ انسان سے اگر خطا اور غلطی ہو تو وہ فورم اپنے رب کے طرف پلٹے اور اللہ سبحانہ وتعالی کے بارکہ میں آئے اور توبہ کرے تو یہاں پر فتلکہ آدم میں ربی کا لمحاتم سے مراد یہی بات ہے آیت 38 میں ہے یہ جمع کا سیگہ ہے آگے ہے کہ من حاجمیہ یعنی سب کے سب یہاں سے اترجو تو بندے تو دو ہیں حضرت آدم اور امہ ہوا تو پھر جمع کا سیگہ اپنے مستعمال ہوا ہے اچھا اس سے پہلے بھی آیت نمبر 36 سے حالے بن وہاں پر قلناہ بی تو باعت ام لی باعت ان عدوب فرمایا ہے کہ ہم نے کہا کہ اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے تو یہاں پر دشمن سے مراد کیا ہے وہ آدم کی ضروریت یعنی آدم اور شیطان یہ ایک دوسرے کے دشمن ہوگے یعنی زمین پر تو شیطان سے جو ہمارا تعلق بنتا ہے وہ دوستی کا نہیں بنتا وہ دشمنی کا بنتا ہے یعنی وہ عزلی دشمن ہے انسان کا کہ اس نے انسان کو بھٹکانا ہے انسان کو گمراہ کرنا ہے ایک بات تو یہ یعنی واضح ہونی چاہیے کہ شیطان کے ساتھ آدمیت کا یعنی آدم کی اولاد کا جو تعلق ہے وہ دشمنی پر اس لیے قرآن پاک نے جگہ جگہ اس کو واضح کھلا دشمن اس کو قرار دیا ہے اچھا اب اس کے بعد یہ 38 کا آپ نے حوالہ دیا تو یہاں پر در حقیقت آدم کی ضروریت یعنی سب کو اس بات کا خطاب کیا جا رہا ہے کہ بھئی تم سب کے سب جنرل سے یعنی زمین پر تمہارا جو آنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ زمین پر تمہارا آنا کوئی سزا کے طور پر نہیں ہے کوئی پنشمنٹ نہیں ہے بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو آدم کو خلیفہ بنایا بھئی اس قال ربکر الملائکت نجائدن فی الارد خلیفہ جو خلیفہ بنایا آدم کو ترحقیقت اسی خلافت کے لیے ہی اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہیں زمین پر بھیجا ہے اس میں حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے ذریعت سے اولاد سے یعنی ہم سب سے یہ خطاب ہو جاتا ہے کہ بھئی تم زمین پر آئے ہو تو اس زمین پر اب تمہاری جو ذمہ داری بنے گی وہ یہی ہے کہ اب تمہارے پاس میری رہنمائی آئے گی میری ہدایت آئے گی تو جو اس کی پہروی کرے گا پھر اسے کوئی خوف اور نہ کوئی اسے خزن ہوگا تو یہاں پر پھر حضرت آدم علیہ السلام اور ساری جو انسانیت ہے آدمیت ہے ان سے پھر خطاب یہاں پر ہو جاتا ہے یہ جمعہ کا اشارہ جو ہے وہ پوری ذریعت کی طرف ہے یعنی ذریعت کی طرف یعنی اس کے طرف اشارہ ہے کہ اب تمہیں زمین پر جو بھیجا جا رہا ہے تم زمین پر ہو تو یہ خلیفہ کے طور پر ہو یہ خلافت کے مقصد کے تحت تم زمین پر موجود ہو یہ کچھ سزا نہیں ہے جس طرح خیال کیا جاتا ہے کہ جنت سے جو آدم کو نکالا گیا تو یہ گویا کہ سزا ہے یہ سزا نہیں عام طور پر یہی بات سامنے آتی ہے کہ یہ شاید بطور سزا تجویز ہوا ہے کہ زمین پر جاؤ تو جو پہلی آیت ہے 36 میں وہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو خطا ہوئی تو اس کے بارے میں اللہ پاک نے وہاں پر فرمایا اب یہ جو ہے یہ توبہ قبول ہونے کے بعد فرمایا تو جب توبہ قبول ہوگی تو پھر تو سزا نہیں ہوتی فَتَلَقَّ آدَمُ مِن رَبِّ کَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے معاف کر دیا حضرت آدم علیہ السلام کو جب معافی ہو گئی اب اس کے بعد تو سزا کا کوئی میرے خالے سوالی نہیں پیدا ہوتا کہ حضرت آدم کو سزا کے طور پر زمین پر بھیجا جائے تو یہاں پر جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ اب جو خلافت کا تمہیں منصب دیا گیا ہے اب اس ذمہ داری کو تم نے زمین پر نپانا ہے چلی نیکس ہمارا ہے آیات نمبر فورٹی اس میں اللہ تعالی نے اب بنی اسرائیل کو ساتھ کتاب ہے کہ بنی اسرائیل کو یاد دلاتا ہے اللہ پاک اپنی نعمتوں کا پھر فرماتا ہے کہ اپنے وعدہ کو پورا کرو اور میں پورا کروں گا اپنے وعدہ کو یہ کون سے وعدے ہیں یہ جو اہد ہے یہ دو قسم کا آپ کہہ لیجئے ایک اہد ہے جو عمومی ہے عام اہد ہے ایک اہد وہ ہے جو خاص ہے عام اہد یہ ہے کہ جیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر قوم میں جب نبی کو بھیجا تو اس کے ساتھ ایک میساک اور ایک اہد فرمایا یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے آکام دیئے کہ بھئی یہ میں نبی کو یہ آکام دیتا ہوں دے رہا ہوں تم نے ان آکام کی پیر بھی کرنی ہے اب وہ جو آکام ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن پاک میں جہاں جہاں بھی قوم یہود کا بنی اسرائیل کا ذکر ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اپنے اس میساک اور اس اہد کو وہاں پر بیان کرتا ہے جیسے صورت البقراب میں آکے جا کر ہم دیکھیں گے اسیتنا صورت المائدہ میں بھی اس کو بیان کیا گیا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس اہد کو بیان کیا ایک تو یہ ہو گیا یعنی جس میں والدین کے حوالے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اور شرک نہیں کرنا اللہ کے عبادت کرنی اس کے حوالے سے فرمایا اور پھر رشتہ دار ہیں جو حقوق العباد حقوق العباد جو آکام ہیں معاشر کی حوالے سے اور معاشی حوالے سے اخلاقی حوالے سے وہ آکام اللہ تعالی کا اہد ہے ایک بات دوسری بات یہ کہ یہ خاص اہد وہ ہے کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے یہ بھی ایک اہد ہے کہ بھئی تمہیں ہم نے یہ پہلے بتایا تھا کہ ایسا ایک نبی آئے گا یعنی جو انبیاء علیہ السلام کے سلسلے کی کڑی ہوگی وہ وہ دنیا میں جب آئے گا اس کے موں میں ہم اپنی بات کو ڈالیں گے اپنے کلام کو ڈالیں گے یعنی کہ وہ میری وحی کو میرے کلام کو دنیا کے سامنے رکھے گا تو یہ تورات اور انجیل میں بھی ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے تو یہ بھی ایک خاص اہد تھا کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو تم پر لازم ہے کہ تم ان کی پیرے کرو ان کی اتباہ کرو ان کی مدد کرو ان کی نسرت کرو یہ یعنی سورة آل عمران میں بھی اس کو بیان کیا گیا اور سورة العراف میں بھی آپ دیکھئے اللہ پاک نے فرما اللہ زیہ جیدونہو مکتوباً اندہم فی توراتی والانجیل کہ یہ اللہ کا نبی امی یہ وہ ہے کہ جس کے ذکر کو جس کے نام کو یہ پاتے ہیں تورات میں اور انجیل میں یہ سورة العراف میں اللہ پاک نے یہ بیان کیا تو گویا کہ یہ بھی ایک لحاظ سے اہد تھا کہ تورات اور انجیل میں بیان کر دیا گیا تھا کہ یہ رسول آئے گا تو پھر تم پر لازم ہے کہ تم اس کی مدد کرو اور اس کے ساتھ چلو اور اس پر ایمان لاؤ تو اس طریقے سے یہ دو قسم کے اہد ہو گئے ایک اہد تو عمومی ہو گیا حکم کے حوالے سے ہو گیا جس طرح آپ ذکر کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاروی کرنے کی طرف اشارہ تھا تو یہ مخصوص الفاظ بھی استعمال ہوئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر یا ایک اشارہ تن کنایہ تن اس بات کا ذکر کیا گیا ہے دونوں طریقوں سے موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یعنی غالباً فارق علید یہ لفظ ہمیں کتابوں میں ملتا ہے جس کا مطلب محمد بنتا ہے تو یہ بھی آیا اور جس کی بادشاہت دنیا میں قائم ہوگی یہ بھی بیان ہمیں ملتا ہے یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کیا گیا تو فارق علید کا مطلب بھی یہی ہے یہ برانی سبحان کا ہے لیکن یہ ہے کہ اس سے آگے اگر ہم دیکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر حسنہ اس علیہ وسلم نے بھی کیا سوطحصف میں قرآن پاک میں بھی اس کو بیان کیا گیا کہ وہ مبشرا بی رسولیاتی میں بعد اسم احمد کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ کہا کہ بھئی میں تمہیں بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی کہ جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام جس کا اسم اگرامی احمد ہوگا یہ سوطحصف میں تو یہ حضرت مسیح علیہ السلام نے جو کہا یہ قرآن نے تو بیان کیا لیکن یہی سب کچھ انجیل میں بھی اس کو بھی بیان کیا گیا اور اس طرح تورات میں بھی یعنی میں اکثر طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے حوالے سے یہ کہا کرتا ہوں کہ آپ کی آمد کی خوشخبری یہ ان کے کلچر میں یہ چیز تھے جیسے قرآن پاک نے کہا نا کہ جنہیں ہم نے کتاب دی یہ قرآن کو یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں تو رسول اللہ کو پہچاننا ہے ایسے جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں تو آپ خود اندازہ کیجئے کہ ان کے گھروں میں ان کے محلوں میں ان کے زمانے میں رسول اللہ کا ذکر ہوتا تھا کہ ایک آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں تو گویا کہ ان سب کو پتا تھا کہ ایک رسول نے آنا ہے اور اسی طرح آپ دیکھئے کہ قوم یہود کے بارے میں بنی اسرائیل کے بارے میں اسی پہلے بارے میں بیان کیا کہ کہ یہ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اپنے دشمن جو ان سے جنگ کرتے تھے ان سے کہتے تھے کہ بھئی ایک رسول آنے والا ہے ہم اس کے پرلیمان لائیں گے اس کو مانیں گے پھر ہم اس کے ساتھ مل کر تو ان سے لڑیں گے تو لیکن قرآن کہتے ہے کہ جب آپ رسول تشریف لے آئے تو انہوں نے پہچاننے سے انکار کر دیا اس کی کیا وجہ ہے کہ بھی اتنا پہلے اس کو ان کا ذکر کیا گیا اور اس کو تسلیم بھی کیا گیا اور جب وہ وقت آیا تو پھر اس سے یہ منحرف ہو گئے اس کے ایک بنیادی وجہ جو ان سے ہے وہ تو یہ ہے کہ چونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ ہماری نسل سے آئے گا ہمارے خاندان سے بنی اسرائیل سے آئے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل سے آپ تشریف نہیں لائے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جب انسان اخلاقی کرابت کا شکار ہوتا ہے پستی کا شکار ہوتا ہے جہالت میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر جان کر بھی ایک بات سچ بھی ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود بغض کی وجہ سے یا عدابت کی وجہ سے یا سرکشی کی وجہ سے اس کو قبول نہیں کرتا یعنی مثال کے طور پر دیکھیں ہمارے معاشرے میں کیا لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ غلط کام ہے ملاوٹ کرنا رشوت لینا جھوٹ بولنا سب کو پتہ ہے کہ یہ غلط کام لیکن اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کام ہوتا ہے لوگ بولتے ہیں جو جانتے بوجتے بولتے ہیں تو اس لیے جان کر کسی کا یہ خیال کرنا کہ چونکہ یہ جانتے ہیں تو لہٰذا یہ باز بھی آئے گا تو یہ ممکن یہ بات ضروری نہیں ہے ایک شخص جانتا بھی ہے اس کے باوجود بھی تیور وجوہات ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے پھر وہ غلط ہی کرتا ہے وہ اس کے ذاتی مفادہ میں یہ سوچتی کہ یہ والے معاملات جو ہے کہ یہ بھی کوئی چھوٹی نویت کے نہیں ہے کیونکہ اللہ کے فرمان کے آگے تو ہر چیز جنسی اثرنگوں ہونی چاہیے کہ جھوٹ بولنا ملاوٹ کرنا یعنی جو اخلاقی برائیاں ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ ہے یعنی بیست کے حوالے سے ایک نبی کا دنیا میں تشریف لانا جس کی بشارت اللہ پاک نے دی اتنی بڑی چیز کو لوگ اس دور میں بنی اسرائیل کے لوگوں نے کتنی اسانی سے کیوں اس کو فراموش کیا یعنی یہ ایک بہت ہی سپیشل قسم کا معاملہ دیکھیں بنی اسرائیل ہوں یا کوئی بھی ہوں قوموں کا جو ایک مزاج یا ایک طریقہ ہوتا ہے وہی ہوتا ہے کہ اپنی تہذیب اپنے کلچر اپنے رہنسین اپنے ماحول سے پروان چڑھتا ہے اور جو حقیقت اور سچ معاشرے میں موجود ہوتا ہے اس پر اکثر طور پر انسان کے جو مزاج افتاد طبع اور انسان کی جو ایک روایات رسوم ہوتی وہ ان کا پردہ پڑ جاتا ہے تو اس بنیاد پر پھر کئی دفعہ انسان حق بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا بہت بہت شکریہ آج کے پروگرام کو یہیں پہ اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ مزید سوالات کے ساتھ عدل نشست میں حاضر ہوں گے